اسلام علیکم یہ محاذ کی ایک خصوصی ٹرانزمیشن ہے میں ہوں وجہد سید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ تیر کے نام آصف علی زرداری مسٹر پریزیدنٹ مجھو ساہی مجھو پریزیدنٹ ہاو آئیے کیسے ہیں ہم ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ہی ہم ٹھیک ہی ہا سر I know یہ آپ کا شو ہے but حالات ایسے ہیں کہ I must insist کہ حارون بلور کے لیے ہم definitely I would have said the same let's pray for him for two seconds مس پریزنٹ آج آج ہی ایک article آیا ہے article کا نام ہے The Plot Thickens یہ DHA والا plot نہیں ہے یہ آسف زرداری والا plot جو اس کے اردگرد کھینچا جا رہا ہے کیا بات سہی ہے I do agree I mean nothing happens in you know in a vacuum کوش تو بات ہے جس کی پرتداری ہے اور جو ہمیں notice آیا ہے وہ ڈیٹھ کروڑ کا ہے جو دھول بجائے جا رہا ہے وہ چالیس ارب کا ہے 35 35 35 whatever تو دیکھتے ہیں ہم نے پہلے بھی ایسے cases کا کو فیس کیا ہے اب بھی فیس کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہیں بیٹھ کے کوئی چال چلائیں اور کچھ شریف لوگ ان کو اسی سال کا بڑا ہے وہ لوائی رسپیکٹ فل بینکر اس کو اٹھا کے لے کے جائے اس کو ٹوٹر کیا جائے تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں نوائی صاحب کو ٹوٹر کیا جا رہا ہے ہاں کیا گیا ہے باقی جو لوگ کچھ آپ کے دوست ہیں there's all sorts of names involved some people have left کہا جا رہا ہے نہیں نہیں they haven't left انور مجید isn't in the country there were وہ پہلے ہی سامرز میں آپ کو پتا ہے کہ سارے بزنسمن سارے کراچی لاہور اسلامبال لندن جاتے ہیں and then they have other business obligations so coming back sir this is not the انور مجید شو this is the آسفالی ازداری شو let's talk about you اب clearly ایک تو black and white میں آپ reject کرتے ہیں you reject these allegations yes یہ جو بینامی والے اکاؤنٹس ہیں 29 کمپنیز ہیں 35 ارب ہیں ڈیٹ کڑوڑ کا آپ کے اوپر ہے you reject it outright I reject it outright I don't say that I don't have a relationship ان کی شکمال یہاں ہیں میری زمینہ ان کے ساتھ ہیں obviously میرے منشی کا اور ان کا کوئی دینا دینا ہوگا دینا دینا تو ہے مگر یہ جو سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ he is your front man جو ہے Mr. Luta he is your دوست and front man یہ کیا ناریٹیو ہے دیکھیں you have to have I mean میں آپ کے پاس بھی پچاس لاکھ روپے رکھوا دوں تو واپس لینا بڑا مشکل ہے these are public limited companies یہ front man میں کتنے دوں گا جن کے نام پہ شہر سڑیں گے جن جو پھر میری اس پہ grip ہوگی یہ نہیں ہوتا ہاں میرے ضرور جاننے والے ہیں میں نے ضرور ان کو انکاریج کیا ہے کہ اس بزنس میں آئیں سن میں آئیں انٹیئر میں آئیں بزنس کریں وہ میرا رول ہے میرا ایک سمجھیں ایک رائٹ ہے to encourage انڈیسٹریلس from all the way اب آپ سپر آئے وی پہ چلے جائیں تو آپ کو مصبا کی بھی یہ جو تھا مفتا رائیٹ فائنس منسٹر فارمہ اس کا بھی آپ کو ملے گا ایک وینڈ مل آپ آ جائیں تو تھر میں تھر میں یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا 51% 49% تو ادر کمپنیز ہیں after all ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ آئے ہیں بزنس کر رہے ہیں اس کی جو آپ لیگالٹی یہ اس پہ تھوڑا سا مس پریزنٹ بات کرتے ہیں آج ہی میں آپ نے ریجیکٹ بھی کیا ہے ہمارے شو پہ بھی کیا ہے اور آپ نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ آپ آجی مرے کھا ہے ہمارے شو پہلے ہمارے شو پہلے ہمارے شو پہلے ہمارے شو پہلے آپ آجی سندھ کو بولا گیا تھا کہ آپ اور آدیف ریال جو ہیں آجی مرے شو پہلے کے ایک judicial martial law some people are calling it the creeping coup you have called it کہ فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے کوئی explanation ہے آپ کے پاس exactly کہ یہ جو timing ہے نواز شریف taken care of اور نواز شریف کے فوری بعد پت میکش تک کہ کہ اس بین تک کے رہی آجی 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 محصول کہ کہ ہو گیا ختم ہو گیا this is never a case interesting تو آپ چانس دیں گے سوکم انواز شریف کو میں دوں گا نہیں دوں گا حالات پہ نا اچھا آپ کی اور ان کی زبان ملتی جا رہی ہے in the last few days we've noticed آپ نے پریس کیا ہے selectively پریس کرتے ہیں آپ نے وہ فرشتوں کی آمد والی بات کی انہوں نے کچھ دنوں پہلے بلکہ بڑی famously نومنٹلاچری change کر دیا پاکستان کا خلائی مخلوق وار کا نام لے کے تو again پوچھوں گا آپ سے not to put words in your mouth کہ کیسے term کریں گے آپ judicial martial law creeping coup soft coup یہ میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے پوری دنیا کہہ رہی ہے what's happening here دنیا ضرور کہہ رہی ہے کہ آپ مگر آپ اور میں ہم اس طرف دیوار کے کھڑیں کہ ہم نے جو بھی ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے اس کو ہم نے democratically روکنا ہے انشاءاللہ that is ہماری endeavor یہ ہے کہ ہم نے روک کے اس پٹری سے train کو اترنے نہیں دینا مگر on the other hand جو بولا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی democracy جس میں accountability نہ ہو transparency نہ ہو people are stealing billions and getting away with it دیکھیں accountability ہوتی ہے وہ یہ time نہیں ہے accountability کا while elections are going on accountability اگر ہونی تھی تو پہلے یا after interesting تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت بہت sensitive ہے اس پہ political عبام ہوتا ہے کہ یہ politically motivated ہے مگر مجھے سائیں with respect یہ تو ایسی بات ہوگی کہ بہت سارے شاید غلط لوگ بھی چلے جائیں election process کے اندر آ جائیں جیت بھی جائیں جس میں لے آ جائیں تو پھر بھی ان کے خلاف case ہو سکتا ہے کہ لوگ election house میں جیتے ہوئے cases نہیں بھگتے بھگتے ہیں ہم نے بھگتے ہیں میں senator تھا میں member of the parliament تھا اس کے باوجود مجھ پہ cases چلے اور BB leader of the opposition تھی ان پہ cases چلے so for the sake of national unity sovereignty وغیرہ sovereignty reconciliation move forward one has to take everything in its right and we've sacrificed enough in the name of our democracy to make sure that happens but if this persists mr. president if this persists اگر یہ چلتا رہا جو چل رہا ہے جو indications ہیں کہ چل رہا ہے وہ ایک وہ ہو گیا ہے pump ہو گیا ہے meter اب وہ unwind ہوگا جب بھی ہوگا آپ ایسی position میں ہیں to mention the word boycott یا boycott سے آپ نے بھگی boycott I think any political force جو کسی کو بھی freeway دے دے یہ چانچ دے دے to strom in would be a mistake boycott is not a solution participation is the solution آپ boycott consider نہیں کر نہیں at all at all مجھے کسی نے کہا ایسی زرداری سے پوچھنا کہ what's his definition of boycott we've heard that he thinks that you only do a boycott when the boys have caught you even then we didn't do tab bb 14 or 17 logu ki saath with her husband in prison she was the leader of the house and indeed 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 sorry leader of the opposition indeed miss president king maker two mienے پہلے جائیں چار mienے پہلے جائیں بلوچستان کی جو حکومت گئی senate elections ہوئے polls ہوئے surveys ہوئے آپ کے interviews ہوئے there were reports about you and from you کہ asif zardari اگلا king maker ہے now king maker کیا ہوتا ہے not from me but but آپ نے یہ ضرور کہا کہ i will be in a position to make the government people's party people's party people's party جو ہے وہ اب بھی میں اس پہ insرار کرتا ہوں کہ جس نے بھی حکومت بنانی ہے اس نے people's party سے بات کر اور جو اس کی math تھی میں اگر ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 5060 seats آپ کیوں گی 5060 seats دو جے کیوں گی 5060 seats تیجے کیوں گی ایسا کچھ بنے گا but they will have to come to you math موٹی موٹی ایس تھی پھر کیا ہوا جب آپ نے بلوچستان میں you pulled a عزرداری you pulled a sharp fast u-turn on a lot of people اور پھر عمران خان کے ساتھ ایک expedient قسم کی alliance senate chairmanship senate deputy chairmanship brilliant brilliant maneuvering مطلب آنکھیں ہیں لوگوں کی پھاٹ گئی جس speed سے electricity clarity سے آپ چلیں کیا ہوا ہے کہ دو مہینے بعد ان کے ساتھ اور دجوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جو بھی کیا لیں ایک دم tensions پھر سے سیدھ ہو گئی یا we thought you were best friends all of a sudden first of all let me re correct you Pakistan People's Party has never been in an alignment with any non democratic force we've never had any backing from them ever ہاں operation fair play ہوا کاکڑ نے کرایا ہم نے participate کیا ہمیں support نہیں ملی میاں صاحب کو سپورٹ تھی وہ ابھی ہی election آئے تھے تین سال حکومت کر کے تو نیا تازو تھا ہمیں support نہیں تھی اس کے باوجود ہم election جی تے مشرف بیٹھا تھا حکومت میں اس کے بی بی بیٹھی تھی دبائی میں اس کے باوجود people's party election جی تھی وہ دوسری چیز ہے کہ حکومت ہم نہ بنا سکے کہ 19 patriots ہو گئے یا برحال جو بھی ہوا پاس مجورٹی ہمیں مل گئی تھی آپ کو حکومت چلانے کے لئے بھی opposition کی ضرور ہوتا ہے نیسے ضروری ہے نہیں کہ آپ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ جوک سنایا ہے کہ بھوٹو صاحب کے اور مولانا صاحب کے والد کے مذاکرات ہو رہے تھے تو ہر تین گھنٹے پچ چار کھنٹے بعد نماز ہوتی ہے تو وہ اٹھ کے چلے جائیں نماز پہ مفتی صاحب تو بھوٹو صاحب نے کہا کہ اگر 55 ہو جاتی فرض تو پھر آپ کیا کرتے مولانا صاحب تو انہیں کہ پھر بھی آپ ہمارے بغیر حکومت نہیں کر سکتے مگر آپ نے ایک اور قصہ سنایا ریفرنسے سنایا بچھو اور مینڈک کا قصہ یہ سنایا ہاں بچھو مینڈک کا قصہ یہ ہے کہ مینڈک کو بچھو نے کہا کہ مجھے اس پار لے چلے دریاء کے دریاء کے تو اس نے کہا کہ تو بڑا ظالم ہے تو کٹے گا اس نے میں نہیں کٹوں گا کٹوں گا تو تیسا دوگوں گا تو اس نے کہ اچھا چل پہ بیٹھ جا تو اس کی پیٹ پہ بیٹھ گیا آدھے راستے پہنچے تیس نے کٹ لیا اس نے کہ ظالم یہ کیا کیا مجھے بھی مارا خود بھی مارا اس نے کہ میں کیا کروں میری خسلت ہی کچھ ایسی ہے تو یہ اینکڈوٹ نواز شریف گوڈویل ڈموکراتک گوڈویل شو ہم کسی کو نہیں کریں گے اس لئے کہ we've had enough of that ہم نے بڑی ڈموکراتک گوڈویل شو کی میہ صاحب کو اس کا ہمیں کوئی advantage نہیں ہوا disadvantages بڑے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے آپ کی جو یہ دائرہ کھینچہ جا رہا ہے the news is tightening around you and your family کہا جا رہا ہے کہ these are punitive measures آپ کو punishment دی جا رہی ہے کیونکہ آپ نے once in a while آپ نے ایک swaying ability شو کی ہے جیسے چودہ کے دھرنہ میں جو دھرنہ تھا دوزار چودہ کا اس میں آپ نے تھوڑا سا pro yes جمہوریت کے لئے but pro PMLN ہو گئے مگر پھر recently you got close to the powers that be when you actually encouraged the trial against نواز شریف آپ نے کہا بالکل trial ہونا جی کیوں نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے کہا کہ transparently ہونا چاہیے and then you were even more pro the powers that be جب آپ نے بلوجستان میں جو بھی کیا خود سے کیا امران صاحب کیا اکیلے کیا جیسے بھی کیا senate آپ نے deliver کی senate میں you pulled a coup you pulled a زرداری مگر recently off late model town اور beloved house دونوں سے آوازیں آ رہی تھی whisper آ رہی تھی کہ شاید کچھ پھر سے ملاو ہو چائنیز whisper تو اس پہ کہتے ہیں کہ you rap on your knuckles a slap on the wrist یہ کچھ زیادہ بڑی بات نہیں ہے this is just to put the great آصف علی زرداری in his place کہ بندہ بنجا یہ آپ کو یہ سکھ تھی تیرہ سال جیل کاٹی ہو اور بندہ نہ بنا ہو نہیں سونی ہو وہ تو اپنی سوچ سے چلے گا قوم کے لئے کیا بہتر ہے میرے فیچر کے لئے بہتر ہے میرے بچوں کے فیچر کے لئے کیا بہتر ہے وہ اس پہ چلے گا کہ آپ مجھے کیا کہ رہے ہیں یا دوسرے دوست مجھے کیا کہ رہے ہیں سنوں گا میں سب کی کرنا میں نے وہ ہے جو کہ is in the interest of people's party interest of Pakistan interest of history thank you of course of course but mr president because news cycle it intense ہو گئی 48 hours کی memory ہو گئی ہے would you agree 48 36 hours کے بعد 6 minutes کے memory ختم ہو گئی کوئی institutional memory نہیں کوئی respect for the پاس نہیں anyways but if I may you have been here before آپ نے جیل بھی کٹی ہے جیسے بھی آپ نے بتایا but more importantly حال ہی میں یہ ہو رہا تھا Dr. آسم شرجیل میمن منظور کاکہ ناصر مرائی these are colleagues of yours friends of yours people close to you people allegedly close to you آسم is a friend of mine okay منظور کاکہ works okay okay no friend of mine okay and more I again worker shaker not friends of mine right to yes known people acquaintances colleagues party workers friends subordinates Shadeem Meman is a minister of yours yes he was also a minister but not a friend right he is a minister in his own right or MPA and he is a respectable individual what I'm trying to get at Mr. President is that in 2014 15 Karachi operation was made kinetic arm that Taliban Kumara People Zaman Committee MQM was all after a second phase which then you reacted which was the which was the financial links are politics financial crimes politicians now next phase is that 2015 you have to get a dhankyya lag but then it was released this is what you say who are kya k a k a kai or kda se a pager a court k order k the k ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور نواز شریف اس کا نوٹس لے گا اور مجھے بھی بلائے گا چیف کو بلائے گا ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے but here's the thing جو again تجزیہ ہے it's yours to reject or accept but I would hope کہ آپ اسے improve کریں اسے improve کریں تجزیہ ہے کہ دوہزار چودہ پندرہ میں کراچی آپریشن جو ہے اس میں زرداری صاحب کے اردگرد جو لوگ ہیں colleagues friends seniors juniors subordinates جو بھی acquaintances ان کو گہرا گیا some ran away some were uh اپنا caught اور پھر انہیں cold storage میں رکھ دیا گیا pressure was built on آسرلی زرداری کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو there was a list of things given he delivered the things and so they were kept in cold storage now unfortunately the analysis morphs کہ نہ ہو کہ آسرلی زرداری نے اپنا کام کر دیا ہے میہ صاحب بھی بیگ ہیں اب زرداری صاحب کو پھر سے cold storage سے ان کے خلاف جو چیزیں واپس سامنے لاؤں ہم نے پہلے بھی چیزیں دیکھی ہیں میں نے آپ سے پہلے عرص کی اور کونسا ایسا کیس ہے جو مجھ پہ نہیں پڑا ہے کہ ٹانگوں پہ بم بان دیا ہر قسم کا political nothing was proven nothing was proven hold that thought mr president just hold that thought quick break جی we have an exclusive یہ خصوصی محاذ ہے with the one and only the former president the chairman of the pakistan people's party the coach chairman the one and only آسرلی زرداری mr president a comparative question ہے ایک جو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے حال ہی میں دس مہینے لمبا ٹرائل یہ والا اس سے پہلے اتنا ہی تقریباً لمبا پانیما لیگز والا جو ٹرائل تھا بیٹی comparisons draw ہوتے ہیں کہ یہی بی بی اور بڑے بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا ان کا ٹرائل آپ you were a young man اور میاں صاحب کا ٹرائل کا comparison کیا جا رہا ہے اب آپ smile کر رہے ہیں مگر آپ کے سنگ پہ کرتے ہیں رندوں کی حتک ہے میں خانے کی توہین ہے کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے واو کیا ضدفقار علی بھوٹو وہ کہاں میاں صاحب کہاں بین ازیر بھوٹو جس کو کہا جاتا ہے جس کو پتا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے ہزار بندہ اس کے ساتھ شہید ہوا ہے اس کے باوجود جو مشرف دوبارہ مارسلہ لگانے کے چکر میں ہے تو she comes back there's a way of difference انہی سال کی عمر میں she goes to prison for five years and جو جیل گیا ہو اس کو پتا ہو جیل کیا ہوتا ہے جو a class b class c class میں بڑا فرق ہے she's done c class jail always because کوئی چارج ہی نہیں تھا ان پہ بی بی پہ تو ایم پیو چارج تھا in جیولکس ٹائم تو ایم پیو میں تو کوئی رائٹ سی اس کو نہیں ہے مدھا کہ گھر کی روٹی کا رائٹ بھی نہیں ہے کہ گھر سے کھانا آ جائے کھانا بھی جیل کا کھانا پڑے گا تو پہلی بات تو وہ مقابلہ نہیں ہے اور دوسری بات انٹلیکٹ آپ بی بی کی کانگریس کی سپیچ ہے نیٹ پہ ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بچہ بھی دیکھ سکتے ہیں I think she got eight or nine standing ovation when special ان کا ایک فریز تھا democracy is the best revenge indeed it is indeed it is مگر perhaps I sinned because میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان کو compare کیا جا رہا ہے مریم نواز سے یا میاں صاحب کو compare کیا جا سکتا ہے ذلفقر علی بھٹو شہید سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی جو trials ہیں ان کو اب compare کیا جا رہا ہے obviously آپ نے یہ پہلے بھی بولا ہوا ہے اور آپ کی پارٹی میں بلکہ شاید اس ملک میں ہر بندہ بولتا ہے جس کا کچھ شعور ہے کہ ذلفقر علی بھٹو was judicially assassinated ہاں but when I asked میاں صاحب ہاں میں مگر میاں صاحب کے case کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے میاں صاحب کو جب میں نے پوچھا اور میں نے کہا اور میں نے عرض کی کہ ہم اب پارلیمنٹ میں نہیں دیموکرسی بننے جا رہی ہے تو لیٹ پارلیمنٹ آسک بھٹو ساہب کے لئے پارلیمنٹ بھٹو ساہب کے لئے پارلیمنٹ راجہ ساہب نے اس کو روک دیا بھٹو ساہب بھٹو ساہب بھٹو ساہب بھٹو ساہب بھٹو ساہب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو پچھلے دس مہینے کا جو ٹرائل دیکھا ہے میاں محمد نواز شریف کا وہ کہتے ہیں امیسلی ازیادتی ہوئی ہے کھلے آپ what do you think fair trial تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے ٹرائل اپنا صحیح نہیں لڑا ان نے defense میں تھی defense صحیح نہیں تھا ان نے غلطیاں کی اور اس کی ویعے سے ان کو تکلیفیں ہوئے ہیں اب ایک اور چیز جو ری وزٹ ہو رہی ہے ان کی جو سابزادی ہیں وہ بہت آج کل منشن کر رہی ہیں اور میاں صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ جی آئی ٹی کو جو تشکیل دی گئی تھی جو انٹرسنگلی جز دن تشکیل دی گئی تھی اس دن وہ مٹھائی کھا رہے تھے بانٹ رہے تھے now here's the thing آسفلی زرداری کے خلاف بھی ایک جی آئی ٹی بننے والی ہے بھی بن چکی ہے right sorry بن چکی ہے meaning operational ہونے والی ہے بن چکی ہے اس پہ نجف مرزا صاحب اس کے چیف ہیں جو جی پی ڈیریکٹر ایف آئی اے ہیں and bla 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 اب وہ operational ہونے والی ہے اب وہ گھر آئے گی آپ ادھر جائیں گے جو بھی ہوگا اس میں پہلے تو ہمیں بتائیں کہ would you tolerate army presence military presence MI presence ISI presence FIA کے ساتھ اس کا کوئی collection نہیں ہے ہمارا جو case بن رہا ہے یا بنائے جا رہا ہے مفقر اس کا defense میں court میں دوں گا اس میں ایسی کوئی transaction نہیں ہے کوئی international properties involved نہیں ہیں accounts involved نہیں ہیں so اگر involved نہیں ہیں وہ ایک forensic معاملہ ہے مگر ایک جو اس کا political معاملہ ہے کہ فوج کی involvement سے یہ جائی ایٹی ایک نیا رنگ پکڑ سکتی ہے do you think that the army should be in this جائی ایٹی i don't think the army should be in any جائی ایٹی اگر میری جب بھی جائی ایٹی ہوئی ہیں مرتضی ٹرائل کے اس میں فوج رہی ہے ہوتا کیا تھا کہ فوجی بیچارے بیٹھ رہتے تھے پولیس آتی تھی پھر آتے گھنٹے بعد پولیس کہتی تھی ایچھے جی ہم نے جانا ہے ہم ابھی آتے ہیں پھر وہ پولیس نہیں آتے تھی پھر 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 وہی questions وہی questions وہی questions پھر فوجی آرہا دوسرا جا رہا ایک آرہ دوسرا جا رہا رہا میں ایک ڈیٹور لیتا ہوں what do you think of the army mr. زدہ ری it's an institution it is something to be preserved جس ملک میں بھی institution فوج کا ٹوڑ جاتا ہے وہ ملک بھی ٹوڑی آتا ہے آپ عراق سے لے لیں سیریہ تک آ جائیں پھر آپ یمن پہ آ جائیں پھر آپ لیبیا پہ چلے چلے جہاں بھی آپ کے پاس افغانستان آ جائیں ایک زمانے میں افغان آرمی اتنی آپ سوچیں کہ together تھی کہ جب آپ پہ 65 وار آئی تو وہ باردر پہ آگئے سوچیں باردر پہ آگئے جس تک پہ پہ آئی اس دیر کیا کہ سوچیں کام کسیم مسیتونی نوڑی لیسیسی نوڑی نیسیسی نیسیسی باردر گوینڈر ابھی I just met that very handsome young senator of yours جو ہمارے ہیں مصطفی تو کوکر ابھی اندر آپ کی ریزنسی کے پاس تو وہ بڑا کمپوس سا آدمی ہے اصل میں the thing is let's be honest PPP کا تقریباً ہر بلدہ بل سپوکن ہوتا ہے پتہ نہیں آپ لوگ کی گروومنگ کیا ہے آپ کے DNA میں کچھ ہے you guys are very charming all of you most of you well spoken people people like you that's how you get us to say things مگر here's the thing here's the thing کچھ دنوں پہلے ہمارے ہی استاد ہیں کامران خان صاحب کے شو پہ مصطفی خوکر صاحب I've never seen him like it بڑا ایک unexpected قسم کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے میجر ایکس بریگڈیر وائے کرنل زیڈ کا نام لیا پہلی بار لیا اب یہ جو دوجی پارٹی ہے which is famously anti-establishment جس کا نام نون لیگ ہے وہ یہ نہیں کرتی کہ کپٹان کا اور لفٹانٹ کا اور میجر کا اور کرنل کا نام لے تنگ آئے تو ہمیں جنگ آمیں تو گے نا ان کو تنگ کر رہے ہوں گے ان کی کانسٹنسیز میں کر رہے ہوں گے یا کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں you know this ہاں we are aware of it what are you doing about it پھر ایک تو approaching the right quarter making the right جسے کہتے ہیں نا آواز بلند کرنا and making sure کہ ہمارے ووٹرز کو اور پولٹیکل ہمیسفیر میں سب کو پتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کے خلاف ہم گارڈ کریں مگر آپ بڑے آپ کا ہمیشہ سے جو میں نے notice کی ہے بچپنے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں of course and by the way this is a real privilege I've been waiting for years to do this but بچپنے سے دیکھتے آ رہے ہیں you're a pretty non-confrontational type of chap you know you're a backroom guy آپ پیچھے سے آپ اپریٹ کر کے آتے ہیں you're a backroom operator you're not oh نام لے کے میں تمہاری ماں تمہاری you know you're not that guy but جو میں آپ کے لیڈرز کو young لیڈرز کو دیکھ رہا ہوں that is youth that is youth جوانی کو کون رکتا ہے کون رک سکتا ہے چہمن رکتا ہے چہمن کی کیونکہ ایک حالی جوانی نہیں ہے فوج کے ساتھ جوانی لگتا ہے چہمن نے تروکا ہے ابھی تک اس میں اس میں if I may speaking of جوانی اس میں where does young bilawal weigh in یہ how is he looking at it ابھی میں ملا ہوں سے but we didn't chat much پہلے you've never met him نہیں I just met him but I haven't chatted to him with him about this issue وہ اس وقت کیسے دیکھ رہا ہے سب کو bilawal understands he's been there done that seen it he understands کہ these are political motivated issues but this doesn't necessarily mean کہ the chief of the army staff is the one who's trying to pressure me there are wheels among wheels among wheels among wheels اب آپ شباز شریف کی زباد بول رہے ہیں نہیں he says the same thing there are wheels among wheels اب that particular gentleman جس ادارے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے جس کے خلاف ہم نے complaint کی ہوئی election commission کو یہ اس کا ادارہ ہے who's this this is FIA Bashir Mayman not your problem with Mayman یہ کیوں اتنا آپ لوگ اس کا بھائی کھڑا ہو رہا ہے last time اس کا cousin کھڑا ہوا election میں مٹیاری سہارا اب اس کا بھائی کھڑا ہوا election میں حالہ میں اور نجف مرزا اتنے پولیس والے سن میں مجھو ساہی لگے میں with respect اتنے SP لگے میں میرے دوست لگے میں جن کے cousins run کر رہے ہیں جن کے بھائی run کر رہے ہیں اس administration میں پولیس والے فیڈرل اورگنیزیشن پیرنف اس کا نجف مرزا ہے he was the superintendent of the prison جس میرا on a holiday charge دیا to خیائی جہاں میرے کو torture ہوا and all that تو میرے ایک اس پہ judicial بیٹھائے گیا board session court کا جس نے فائنڈنگ دی کہ yes i was tortured تو میں نے ان پہ کیس کیا ہوا ہے نجف صاحب پہ اور رانہ مقبول پہ but یہ isn't it correct me if i'm wrong دیکھیں جی my job is to be skeptical آپ ایک چیز بولیں my job is to just as a friend but also as a human to question that so please if i may do my job isn't it the map clear کہ بشیر میمن آپ investigate کر رہا تھا اور یہ جو نہیں یہ تو سات سال پہلے investigation شروع ہو گئی ہے یہ پندر دن میں کیسے ہوئی میں ادھر آ رہا رہا ہوں اور پندرہ دن کو چھوڑیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ سب میں جب آپ نے میمن کا نہیں لگتا باہر ہماری سوچ یہ کہ مولا مجھے اپنی دھرتی میں مار وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹ اگین ای سی ال پہ دو ڈھائی دن میں ای سی ال پہ ڈال دی سپریم کوٹ کا امیجیٹ اور کنفیوزن قسم کا سوہ موٹو ہو نا یہ اس میں کلارٹی نہ ہونا کی کرپشن ہے یا منی لانڈرنگ ہے عدی کو انوالف کرنا سمل جاری اور پھر لیک کر دینا مینوائل ادھر جو بڑے میاس آب ہیں ان کا دس مہینے چلا اب ہی جا کے موٹا موٹا جا کے ان کا کنوکشن کے بعد ای سی ال ہوا ہے کیا یہ سندھی پنجابی فرق ہے کچھ تو فرق ہوگا نا وہ بڑا آدمی ہیں ہم لوگ فقید لوگ ہیں بڑا فرق ہے I don't know what to say I have a couple of other questions more personal questions چلتے چلتے Mr. President do you miss her 24 7 I have a way we talk to each other really so I don't know what to say I don't know what to say to that well we all miss her but in her memory Mr. President یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ ایک پوری جنریشن ہے this is a harsh question so work with me you're a strong man I'm sure you can take it ہماری اور ہم سے چھوٹی ایک پوری جنریشن ہے جو شاید brainwash کی گئی ہے جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو اسے brainwash کر دیا گیا ہے mainstream media social media جیسے بھی کہ یہ چور یہ mr 10% یہ بدماش یہ بی بی کا اصل قاتل بغیرہ بغیرہ یہ this is not the first time you're listening to this narrative on my face پہلی دفاع ریلی well somebody had to say it بہت دیکھے نا میں خالی بہت آجزی سے بہت آجزی سے پچھ رہوں کہ how do feel about it جب یہ comment negative comment should always be taken lightly اس لئے god forgive them they know not ٹھیک ہے انہیں ہر چیز کر کے دیکھ لئے کسی چیز میں ان کا بس نہیں چلا اب یہ بھی کر کے دیکھ لئے ہم تو بنیں گے اس دن کے ط giorn کسی ڈی 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 شکریہ شکریہ شکریہ